میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ جس طرح سے دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات تھی انسان کی کوئی صفت آپ انسان کے اندر دیکھیں تصور کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس صفت سے بھری ہوئی تھی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی حضور حاکم بھی تھے حضور قاضی بھی تھے حضور سپا سالار بھی تھے حضور مجاہد بھی تھے حضور مسجد کے اندر جمع پڑھانے والے امام بھی تھے حضور مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے امام بھی تھے آپ کائنات میں کسی بھی اچھے انسان کی کسی بھی صفت کو آپ اگر دیکھنا چاہتے تو وہ صفت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ایک مرتبہ اور میرے نبی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے معاشرے کی خواتین کے ساتھ کیسے تھے ایک ایک چیز حضرت عائشہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر حالات اچھے ہوئے بہتر ہوئے تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لائیں فرمایا ابباجان اب تو حالات اچھے ہو گئیں اب تو مدینہ کے تمام لوگوں کے حالات بہتر ہو گئیں ابباجان اب گزارش ہے دیکھیں چکی چلا چلا کے ہاتھ پہ جو ایدہ جی پورے بن گئے ہیں پوروں کے اوپر نشان بن گئے ہیں حضور چھالے بن گئے ہیں میرے نبی اب میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی کیا کریں ایک غلام عطا کریں ایک خادمہ عطا کریں تاکہ وہ میری ہاتھ بٹایا کرے یہ وہ بیٹی تھی کہ جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ وہ بیٹی تھی کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندوں پر لٹ بٹھا کے مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے فرماتے تھے لوگو میرے فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو جس نے رازی کیا اس نے مجھے رازی کیا جس نے مجھے رازی کیا اس نے رب کو رازی کیا اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا رب کی رضا میں ہے جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا وہ بیٹی آ کر کے کہتی ابباجان کام کر کر کے ہاتھ پہ چھالے بن گئے تو بتائیں میرے نبی کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی میرے نبی کے جسم میرے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی لیکن قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو تجھے اس سے بھی اچھی ہوئی چیز عطا فرماتا ہوں غلام سے خادمہ سے بھی اور فرمایا میری بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں ایک بات یاد رکھ لیں اور پھر میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ لحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر تسبیح فاطمہ فرمایا یہ اس غلام سے بھی زیادہ افضل ہے قربان جاؤں ایسا شانو والا نبی کہ حضور آج ہمارے ہاں لوگ کیا ہوتے ہیں پڑے بن جائیں اگر کوئی ہمارے ہاں مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں وہ جہری نمازیں پڑھانے والے اور امام ہوتے ہیں اور جو جمعہ پڑھائے وہ تو نماز پڑھاتے نہیں کیونکہ اس کی شان بھی کمی آ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کرتے تھے اور ایسے غجور انسان میرے نبی ایسے غجور کہ ایک واقعہ کہ میں جب بھی بولتا ہوں جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں وہ آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صحابہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے صحابہ مدینہ کی طرف اجرت کرتا مدینہ کی طرف اجرت کر جاؤ جب خود رہے گئے کیونکہ نبی اس وقت تک اپنے آپ کو اس جگہ سے نہیں چھوڑ سکتا نہیں ہٹ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قطعاً صراحتاً حکم نہ آ جائیں تو پھر حضرت ابو بکر حضور سے پوچھتے تھے حضور کیا حکم آیا ہے حضور نے فرمایا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور تشریف لائے سر کے اوپر کپڑا ڈال کر کے اور اہلِ عرب میں دوپہر کے وقت گھومنا معیوب سمجھا جاتا تھا لوگ قیلولہ کرتے تھے اس وقت حضور جب آئے تو حضور نے حضرت ابو بکر سے ملے اور فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت نے حجرت کا حکم دے دیا اجازت مل گیا تو حضرت ابو بکر بڑے خوش ہوئے اور شاباش لینے کے لئے حضرت ابو بکر نے ایک بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا اللہ کے نبی چلو میں نے دو اونٹنیاں پال رکھی ہیں میں نے ان کو بڑا فربہ کر رکھا ایک آپ کے لئے ایک اپنے لئے حضور نے توقف کیا قربان جاؤں حضور نے توقف کیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن ابو بکر یاد رکھو اس اونٹنی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قیمت عطا فرمائیں گے یہ سن کے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے کہ میرے ساتھ بھی یہ مغاجرت کہ آپ کے ایک اشارے پہ اللہ کے نبی میں نے اپنی چاند جیسی پھول جیسی بیٹی آپ کے نکاح کے اندر دے دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ بھی یہ مغاجرت لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر ہاں یہی ہوگا میں اونٹنی تو لوں گا لیکن اس کی قیمت ادا کروں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غیور تھے کہ کبھی بھی اپنی ذات کے لئے کسی سے فائدہ نہیں لیا تھا کہ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر حضور کے ہاتھ سے آپ کا عصا گر جاتا آپ اونٹ پر ہوتے تو حضور کسی کو یہ نہیں فرماتے تھے کہ جی مجھے یہ اٹھا کے دے دیں حضور اونٹنی کو بٹھاتے بٹھانے کے بعد اترتے اور وہ اٹھاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تشریف فرما ہوتے آج اگر کسی کو تھوڑا سا مقام مل جائے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کس انسان سے میرا فائدہ آ رہا ہے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھیں تو صحیح اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محمد